کہتے ہیں کہ اتحاس خود کو دوہراتا ہے لیکن اتحاس خود کو ایسے دوہرائے گا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا روس حملہ کرے گا یوکرین کی جنگ تین مہینے تک چلے گی چوبیس فروری سے پہلے اس کی کلپنا شاید ہی کسی نے کی ہوگی لیکن ایسا ہو رہا ہے لگاتار ہو رہا ہے روس اور یوکرین کی جنگ کو آج تین مہینے پورے ہو چکے ہیں ان تین مہینوں کے دوران دنیا صدی کے سب سے خوفناک ید کے درشے سے روبرو ہو گئی ہے طاقت پر ملکوں کی رنجش کا ہر رنگ بھی دیکھ لیا اسی لیے تین مہینے بعد روس نے اب یوکرین اور یوکرین کے ہر مددگار کا حساب چکتہ کرنے کا اشارہ دے دیا ہے روس کی طرف سے پھر پرمانو حملے کی دھمکی دی گئی ساتھی روس اپنے بارڈر پر پچاس سرمت مسائلیں تحنات کرے گا تو امریکہ سمیت پچاس دیش یوکرین کو اتیادھونے کھتیار دینے والے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ سب کس لیے روس اور یوکرین کی جنگ کیسے وستار لیتے ہوئے نیوکلئر وار کا آکار لے رہی ہے یہ رپورٹ دیکھیں تاریخ چوبیس وروری دو ہزار بائیس جگہ کریملین موسکو موقع یوکرین پر حملے کا آرڈر ٹھیک تین مہینے پہلے آج یہی تاریخ تھی جب یوکرین میں صبح کے پانچ بچ رہے تھے تب پوٹن نے حملے کا آدیش دیا اس کے پانچ منٹ بعد ہی یوکرین پر بارود برسنے کی جو شروعات ہوئی تھی وہ نبوے دن بعد ہی نہیں تھما ہے پوٹن کی پلٹن نے روس کے پڑوس کا اتحاس بھگول ہی نہیں فیزکس، کیمیسٹری، میتھمیٹکس تک بدل دیا ہے تین مہینے کے ید کے دوران یوکرین اپنا پورا پوروی اور ڈکشنی حصہ گما چکا ہے یوکرین کی تیس پرسنٹ زمین پر روس قبضہ کر چکا ہے بلاک سی تک یوکرین کا پورا راستہ بلاک ہو چکا ہے تین مہینے میں یوکرین کے دین ہزار سینک مارے جا چکے ہیں چار ہزار آن لوگوں نے جان دوائی ہیں تریب دھائی سو بچے جنگ میں مارے گئے 65 لاکھ یوکرینی دیش چھوڑ کر خانہ بدوش ہو چکے ہیں تین مہینے میں ایک آباد اور خوشحال ملک برباد اور بدحال ہو چکا ہے لیکن زلنسکی نے زد نہیں چھوڑی ہے زلنسکی نے صاف کہہ دیا ہے کہ ان کی بات ہوگی تو صرف پریزیڈنٹ پتن سے ہوگی روس میں ایسا سسٹم ہے کہ پریزیڈنٹ پتن کے بنا بات ہو ہی نہیں سکتی ہے اور ہمیں یہ بات صاف طور پر سمجھ جانی چاہیے کہ روس میں ایک شخص ہر فیصلہ لیتا ہے وہ ہے روس کا راشتبتی اولاد امیر پتن اگر ہم اس یوت کو پتن کی سہمتی کے بنا ختم کرنے کی سوچ رہی ہیں تو ایسا ہونا ناممکن ہے بیدیس بے زوست ریچی اس پریزیڈنٹ پریسیسکو تین مہینے میں قریب ایک چوتھائی ملک گما کر زلنسکی ڈائریکٹ پتن سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن پریزیڈنٹ پتن بات کرنے کو شاید ہی تیار ہو کیونکہ زلنسکی کے ساتھ زمانہ ہے تو پریزیڈنٹ پتن آدھی دنیا کو دشمن بنا چکے ہیں یہ دشمن کون ہے یہ بھی جانیے امریکہ جو یوکرین کو 350 ملین ڈالر کے ہتیار دے چکا ہے یورپین یونین جو یوکرین کو 500 ملین ڈالر کی مدر دے چکا ہے بریٹن جس کی مسائلوں نے روس کے ٹینکوں کو تباہ کیا فرانس جو یوکرین کو آنٹی ایک راپت ہتیار دیتا رہا ہے یوکرین کے مددگاروں کی لمڈی لسٹ ہے روس پہلے ہی 40 دشمن دیشوں کی لسٹ چاری کر چکا ہے جن میں سے ایک ایک کا حساب برابر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے ہی پوتن کئی دیشوں کیلئے ویلین بن چکے ہیں اگر وہ یوکرین کے آگے اب جھکتے ہیں تو روس کی تباہی پوری طرح سے تیہ ہے لیکن اب بڑا سوال یہ ہے کہ پوتن کیا کریں گے کیا وہ یوکرین کے آگے روس کی غیرت گروی رکھیں گے یا پھر پرمانو بم دھماکہ کرنے کا فیصلہ کریں گے اس طوال کا جواب روس کے سرکاری تیلیویزن کی چیف نے دنیا کو بتایا کیا کہا خود سنیے ای فسی انی فیرے چھو مے بیزیتن پر اگرائیم ای زباد ابیزیتن پیبیدید امریکا اور پشیمی دیش سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور روس ید ہار جائے گا یا پیدیم تریتیوہ دیس نیدانو انہیں نہیں پتا کیے اسمبھاو بلکل اسمبھاو ایسا کبھی نہیں ہوگا یا تو ہم جیتیں گے ورنہ یہ پوری مانوطہ کے لیے سب سے بڑی تباہ ہی لائے گا یوکرین میں روس کو ملتی شکست سے موسکو میں تہشت ہے روسیوں کو لگنے لگا ہے کہ پوتن کسی بھی وقت پرمانو حملے کا آرڈر دے سکتے ہیں ان میں روس کا بڑا طبقہ شامل ہے لیکن سمپون مانوطہ کے لیے پوتن کی رازدار کی دھمکی کتنی سیریس ہے اسے مارگریٹا کے تارک سے سمجھا جا سکتا ہے مارگریٹا سمیون یان روس کی ورشت پترکار ہے روس کے سرکاری میڈیا آٹی کی ایڈیٹر ہے آٹی میڈیا موسکو کا ماؤت پیس کہا جاتا ہے اسی لیے مارگریٹا کے بیان کو کریملن کا آرڈر مانا جا رہا ہے کیونکہ جس وقت کریملن کا ماؤت پیس مانوطہ پر بھینکر سنکر کی منادی کر رہا تھا تب روس نے دنیا کی تباہی کا ٹریلر دکھا دیا جلد ہی روس پچاس نئی پرمانو مسائلیں حاصل کرنے جا رہا ہے سرمت انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک مسائل ہے مسائل کا وزن 208 مٹرک ٹنگ ہے یہ مسائل 35 میٹر لمبی اور 3 میٹر بیاس کی ہے حریب 18000 کلومیٹر تک مار کرنے والی یہ مسائل دنیا کے ہر کونے کو تباہ کر سکتی ہے مسائل کے تین مکھے حصے ہیں پہلے میں لانچ انجن ہے جس نے مسائل اڑان بھڑتی ہے دوسرے حصے میں فیول ہوتا ہے جو مسائل کو آگے بڑھاتا ہے سب سے اوپر 15 پرمانوں بم فٹ کیے جا سکتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا وزن 500 کلوم تن تک ہو سکتا ہے یعنی روس کی یہ مسائل اتنی طاقت پر ہے کہ پھوٹن موسکو میں بیٹھے بیٹھے امریکہ، بریٹن، فرانس جیسے ملکوں کو پوری طرح تباہ کر سکتے ہیں جس کی چہتابنی بھی روس کی سپیس ایجنسی روس کوس موس کے پرمک اور پھوٹن کے بہت قریبی ڈمیتری روگزن نے دے دی ہے موسیقی یہ حرکیت کی انشاءالکی پر مکا ہوئی ہے ہر ڈھنکی سیریس ہے مانا جا رہا ہے کہ وہ جلدی سرمت مسائلوں کو بلکسی میں سینات کر سکتا ہے اسی لئے دلنسکی کے مددگار چوکن نے ہو چکے ہیں ایم اسپیشلی ڈنمارک جو انوانسٹا ہے کہ انوانسٹا ہے کہ یہاں سکتا ہے کہ انوانسٹا ہے میں دنمارک کا وشیش روک سے آباری ہوں جس نے آج گوشنا کر دی کہ وہ آج یوکرین کو اپنے تٹکی رکشہ کرنے میں مدد کرنے کے لیے ہارپول لانچر اور مسائل دے گا اس کے علاوہ میں چیک ریپبلک کو اس سمر تک کے لیے دنیواد دینا چاہتا ہوں جس میں اس نے ہیلیکاپٹروں اور راکٹ سسٹم سے یوکرین کی مدد کی دنیا کے پچاس سے زیادہ دیش یوکرین کو ہتھیاروں کی کھےپ پھیج رہے ہیں اسی لیے روس نے سبھی سے نپٹنے کا پلان بھی بنا لیا ہے روس کھیرسون میں اپنا ملٹری بیس بنا رہا ہے یوکرین کے کھیرسون علاقے پر روس کا قبضہ ہے کھیرسون بلاکسی کے قریب ہے اسی لیے مانا جا رہا ہے کہ روس کھیرسون میں بیس بنا کر سرمت مسائلوں کی تیناتی کر سکتا ہے جس سے یورپ سے لے کر امریکہ تک کے حملے کی صورت میں قرارہ پلٹوار کیا جا سکے ساپ ہے کہ تین مہینے سے جاری یدھ اب یوکرین کی چہدنی سے باہر نکل سکتا ہے ختم کو ہار پتہی منظور نہیں ہو بھی کیوں آسمان کا سینہ چیر دینے والی مسائلیں سمندر کی گہرائیوں میں گھوٹا لگانے والی پندوبیوں سے لے کر لڑاکو ویمانوں سے گرائے جانے والے بم تک روس کے زخیرے میں تباہی کا ہر سامان موجود ہے اسی لیے موسکو سے جب بھی ایٹم بم کا زکر ہوتا ہے دنیا سہم جاتی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ پتن کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے یوکرین کی جنگ میں سیدھے طور پر اترنے سے کنی کاٹنے والے امریکہ اور یورپ کے در کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکرووار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائن بھارت